انتہا کے قریب آتے ہی گہری سرخ اور زنگ آلود نارنجی رنگوں میں تبدیل ہونے والے لپٹے سرسبز و شداب کھیتوں کی خصوصیت پاکستان میں دنیا کے کچھ خوبصورت دیا تھا ان میں سے کچھ گاؤں شاندار دریاؤں کے کنارے یا برف کی چوٹیوں سے گھرے ہوئے یا نہروں اور پھولوں سے گھری ہوئی وازیوں کے اندر ہوتے ہیں یا سب سب راستوں کے لا متناہی پھیلاؤں کے ساتھ شاندار میدانوں کے درمیان باقی یہ سب سے خوبصورت دیا تھا جن میں آپ کو پاکستان میں جانا چاہیے تو آئیے آج میں آپ کو پاکستان کے انتہائی چند خوبصورت دیا تھوں کی سیر کراتا ہوں اور آج کی ہماری یہ ویڈیو انہیں انتہائی خوبصورت دیا تھوں کے گرد ہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف مارالہ ایک خوبصورت گاؤں ہے جو گندم کے لا متناہی کھیتوں اور سورج مکھیوں کے ڈھیروں میں گھیرا ہوا ہے آسمان دن میں بادلوں میں ڈوبا رہتا ہے اور سرخ اور گلابی رنگت میں ڈھل جاتا ہے یہ گجرات شہر سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے اور یہ پنجاب کے خوبصورت اور پر امن دیہات میں سے ایک ہے طلوع فجر کے اروج پر مقامی لوگ کھیتوں میں اپنا دن شروع کرتے ہیں پورا گاؤں پرندوں کی چہچہاتوں سے بھرا ہوا ہے اور درخت ہر ایک کے لیے سایہ فرام کرتے ہیں صرف بیٹھ کر اور ان تانہائی میں ان مناظر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں گوندل ویلیڈ شہری تیزیر سے دور ہے اور دارالحکومت اسلام آباس سے بہتر کلومیٹر دور واقع ہے پیر پنجل کے پورے پہاڑی سلسلے کا ایک دلچکلش نظارہ ہے جو اس گاؤں کی عظمت خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے گاؤں پرانے درختوں اور کھیتوں کے علامت نہ ہی پھیلاو کے ساتھ بکھر گیا ہے جب کوئی تنگ راستوں پر چل رہا ہو تو وہاں پیلے رنگ کے پتوں کا ایک سمندر ہے جو سیاہوں کے پیروں کے نیچے دب کر ایک خوبصورت سی آواز پیدا کرتا ہے اوپر نیلے آسمان اور نیچے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اور کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے سادہ سی خوبصورتی کے گواہ ہیں غیزر ایک داستانی گاؤں ہے جس میں شفاف نیرہ دریا ہے جو اس کے ساتھ گزرتا ہے یہ گاؤں گلگت بلتستان کے علاقے میں پندر نامی ایک امدہ وادی میں واقع ہے یہ چاروں طرف شاندار درختوں اور نرسل کے پودوں سے گھیرا ہوا ہے جو ہوا کے دھنوں میں جھومتا ہے اور انگنت خوبصورت پھولوں جو دریا کے کنارے پر وان چڑتے ہیں اور مسافروں کو اس لمحے سے متاثر کرتے ہیں جو قدرت کی سام آہنگی کے درمیان گزرتا ہے دور سے ہی برس سے ڈھکی ہوئی شاندار چھوٹیوں نے گاؤں کو کھیرے ہوئے اور دھوپ کی روشنی میں ایک غیر حقیقی محول اور چاند کی روشنی میں ایک پر اسرار جذبہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پاسو گاؤں خوابوں کی طرح کی عماجگاہ ہے جس میں سرسبز و شداب کھیتوں سے بھرا ہوا ہے جس پر اکامی لوگ سب سے زیادہ مزیدار نامیاتی پیداوار اٹھاتے ہیں اس کے چاروں طرف ہر طرح حیرت انگیز نظارے ہیں ایک طرف پاسو گلیشئر اور دوسری طرف مشہور پاسو کونز جسے پاسو کیتریل بھی کہا جاتا ہے یہ گلیمیت نامی علاقے سے چند کلومیٹر دور ہنزہ سے خنجرہ پاس کے راستے پر شہر اکران کرم کے پہلو میں واقع ہے برس سے ڈھکے ہوئے یہ پہاڑ دنیا کی فطرت کی تخلیق کردہ حیرت انگیز چوٹیوں میں سے ایک ہیں ان پر ایک نگاہ آپ کو روک دے گی کیونکہ چوٹیوں نے فخر کے ساتھ فطرتی شان کا اعلان کیا ہے گاؤں پر سکون ہے اور یہاں ایک خوبصورت دریا ہے جو گاؤں کی ایک ہی طرف سے چلتا ہے یہاں پہاڑیوں خودوں اور قدرتی خوبصورتی کی انتہا ہے جو ان دنوں دھوننا بہت مشکل ہے گنیش ایک متناسب بہت قدرتی گاؤں ہے جس میں ایسی مساجد ہیں جو سیکڑوں سال کب تعمیر کی گئی تھے یہ گاؤں تاریخ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے اور اسے سلک روٹ کے دیرینہ تاریخ کا زخیرہ سمجھا جاتا ہے جو مسافر صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کے چاروں طرف خوبصورت لمبے درخت ہیں جو گرگر کی طرح موسموں کو بدلتے ہوئے بہت سے رنگوں کو تدیل کرتے ہیں یہ دریاہ خونزہ کے قریب باقیہ ہے اس گاؤں کی قدیم ثقافت ابھی بھی مقامی لوگوں کے پاس محفوظ ہے جو نسل در نسل وہاں رہتے رہتے آئی ہے اور ساتھی ساتھ ان کی آباو اجداد کے ذریعے تعمیر کی گئی امدہ برجوں کی نشاندہی کرتے ہیں تاریخی اور ثقافت کے ساتھ پہاڑی سلسلوں کی شاندار خوبصورتی اور روشن رنگین درختوں کے ساتھ دریاہ کی خوبصورتیگی گاؤں کا ایک فنکارانہ شاہکار کا منظر بناتا ہے بیریر چترال جلہ کی وادی کالاش کے اندر خوبصورت گاؤں ہے یہ ثقافت کا ایک خزانہ ہے جس میں خواتین روشن رنگوں اور کڑھائی سے ملبوس انوکھے لباس کے لیے مشہور ہیں اور ان کے سروں انتہائی خوبصورت توپیاں ہوتی ہیں جنہیں پرندوں کے پروں اور خوبصورت رنگوں سے مزین کیا جاتا ہے پورا گاؤں سر سبس، کھیتوں، جھومتے پودوں اور ایک دریاہ میں گھیرا ہوا ہے جس کی اپنی خوبصورتی گئی ہے متعدد چبوتریں موجود ہیں جو پورے خوبصورت منطر میں ایک پرجوچ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں جس میں یہ گاؤں موجود ہیں مٹیلتان گاؤں دنیا بھر میں جنگل سے محبت کرنے والوں کے لیے قدرتی پناہ گاہ ہے یہ صوبہ کے پی کے میں کلام سے 11 کلومیٹر دور ایک الگ تھلگ سا گاؤں ہے یہ گاؤں آسانی سے قابل رسائی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ مکمل طور پر پر سکون ہے جس کی چاروں طرف ایک الپائن کا جنگل ہے جس میں پودوں کی کسیر قسم موجود ہے گاؤں سے پاس پہاڑی سلسلوں کا ایک شاندار نظارہ ہے جو اس علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں اس کے قریب ہی ایک خوبصورت دریاہ ہے جو اس گاؤں کو ایک خوبصورت بستی بناتا ہے جو آنے والے ہر شخص کو متاثر کرتا ہے پورینکل ایک رومانٹک اور حیرت انگیز طور پر خوبصورت پہاڑی گاؤں ہیں جو کشمیر کے وادی نیلم میں واقع ہیں آٹھزار تین سو ناسی فٹ کی بلندی پر ہے ایک ایسی وادی ہے جو ہرے پودوں کی رنگ میں نہا جاتی ہے اور درخت اور پودی ہر ایک کونے اور گوشے میں اکتے دکھائی دیتے ہیں پورے گاؤں کے آس پاس دلکش انداز کے چھوٹے رستے ہیں اور جس انچائی پر یہ واقعہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وادی نیلم کے کسی اور مقام سے کہیں زیادہ خوبصورت نظارہ پیش نہیں آتا سیاہ افق پر کھڑے ہونے والے اور نہ ختم ہونے والے پہاڑوں کلیشریوں کا حیرت کے احساد کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے